آج میں آپ کو بتانے والا ہوں فری فیر کے سب سے بیش ٹو فنگر کسٹم ہے چلی اگر یہ کسٹم ہے چلی آپ نے اپنے گیم میں کر لی تو آپ کے بھی ایڈ بہت آسانی سے لگنے لگ جائیں گے تو چلی یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو بھائی تھوڑی میند کے بعد ہم نے سب کو سیٹ کر دیے اور جو ہمارے گیم میں ہمارے کام نہیں آتے ہیں اس کو میں نے ہٹا دیے تو ابھی ہم لگیں گے رائٹ کورنر سے تو بھائی سب سے پہلے ہم اس گن والے کو سیٹ کریں گے اس کا سائز آپ سکرشٹی کے لگ بھئے رکھ سکتے ہو میں تو سکرشٹی رکھ رہا ہوں اور بعد میں ہم اس آئیٹم رکھنے والے کو سیٹ کریں گے اس کو آپ یہی پر رکھنا کیونکہ یہ یہی پر سیٹ رہتا ہے بعد میں سکوپ کو آپ یہاں رکھ سکتے ہو اس کے بعد جو جمپ والا بٹن ہے نا اس کا سائز آپ تو بھائی جمپ والے بٹن کو سیونٹی کے آس پاس رکھ سکتے ہیں اور اس کو سکوپ کے جسٹ نیچے یہی پر سیٹ کر لیتے ہیں بعد میں یہ سونے والا بٹن ہے اس کو تھوڑا سائیڈ پر کر لینا کیونکہ اس کا زیادہ کچھ کام نہیں ہوتا ہے اور کریکٹر سکیل والے کو آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں سب سے مین جو آتا ہے فائر بٹن والا اس کا سائز آپ کو رکھنا ہے سکیسٹی اور مینے جو یہاں رکھا ہے آپ کے بیگراؤنڈ دیکھ لینا آپ کو یہی رکھنا ہے کیونکہ اس سے آپ کا ڈریک بہت آسانی سے ہوگا اور یوے والا یہاں پہ سہی ہے بعد میں ہم اس سائیڈ آتے ہیں سب سے پہلے جو میٹ کیٹو والا بٹن ہے اس کو آپ رائٹ سائیڈ میں لے جانا یہاں پر رائٹ سائیڈ کے کورنر میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور بعد میں جو پلی لیشٹ ہوتی ہے نا اس کو آپ رائٹ سائیڈ میں لے جا کر گن والے کے پاس رکھ سکتے ہو اور جو بیٹنے والا بٹن ہے اس کو آپ میپ کے جسٹ نیچے کر کے یہاں پر تھوڑا اس کا سائیڈ بڑھا لینا اور بعد میں جو وال والا بٹن ہے اس کو آپ تھوڑا ادھر کر کے اور اس کا سائیڈ آپ انڈرڈ رکھ لینا اور فائر والے بٹن کو تھوڑا سائیڈ کر لینا اور جو رننگ والا بٹن ہے اس کو آپ اس کے جسٹ سائیڈ میں لیا کے اس کا سائیڈ تھوڑا زیادہ کر دینا ایٹی کی آس پاس رکھ لینا اور جو لیفٹ فائر بٹن ہے اس کو آپ آپ کے ساب سے یہاں تو آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہو اور آپ کو یہاں پر سیٹ نہیں لگے تو آپ اسے یہاں پر بھی سیٹ کر سکتے ہو اور جو اسٹک ہے میں نے اسے نیچے کی طرف موو کر دیا اور جو بیک بیک والا بٹن ہے اس کو آپ اوپر لے جانا یہاں رکھ لینا آئی یہاں پر جو نیڈ اور وہ ادر سائٹم ہوتے ہیں اس کے لئے یہ بٹن سہی رہے گا تو یہ ہے ہماری سینسیوٹی آپ اسے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کر دینا اور چینل پر نیو اور سسکرائب کر لینا ایسی ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی